آج آپ لوگ ریڈیو پاکستان اسلام آباد تشریف لائیں میڈیا کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے چودہ ماہ کے اندر ریڈیو پاکستان نے ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو اپنا ریوائیول پروگرام تھا اس کو امپلیمنٹ کیا آتے ہی حکومت نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن کی بلڈنگز کو نلام کرنے کے نارے نہیں لگائے بلکہ ان بلڈنگز جو کہ پاکستان میں صرف محض وہ بلڈنگز ہی نہیں ہیں برک اینڈ موٹر نہیں ہیں بلکہ یہ ایسٹ ہے پاکستان کا یہ خزانہ ہے پاکستان کا جہاں سے پاکستان کی 1947 14 آگست کو پہلی آواز آئی تھی پاکستان زندہ بار کا نارہ لگا تھا وہ یہ ٹرانسمیٹر ہے آپ کے پیچھے جو استعمال ہوا تھا اور وہ لوگ جو اس ایکوپمنٹ کو اور ان بلڈنگز کو نلام کرنے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے نلام کرنے کا نارہ لگایا انہوں نے 2014 میں پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا اور انہوں نے 9 مائی 2023 کو ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا تو یہ نلامی کا نارہ بھی ایک حملہ تھا جو پروجیکٹ ان کا اس وقت کی اپوزیشن جس میں شباز شریف صاحب وزیر آزم بیٹھتے تھے اور وہ کوئلیشن گورنمنٹ جن کے تمام لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں انہوں نے اس منصوبے کو ناکام بنایا اسی کوئلیشن گورنمنٹ نے جب 9 مائی کا واقعہ ہوا اور ریڈیو پاکستان اور ملک کے اندر جو سینسٹیو انسٹیلیشنز ہیں جو حساس امارات ہیں اور جو شہدہ کے جو جادگاریں تھیں ان کی بے حرمتی کی تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ جب حکومت میں آتے ہیں تو آپ ریڈیو پاکستان پاکستان ٹیلیویزن کو نلام کر دیں ان کو پرائیوٹائز کر دیں آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو الحمدللہ ریڈیو پاکستان کا ایک بزنس پلان جو اس کا پورا فائننشل وائیبلیٹی کا پلان ہے جس کے اندر آج جو میں نے وزٹ کیے وہ نئے سٹوڈیوز ہیں آپ کو جان کر خوشی ہوگی پاکستان کی عوام کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ریڈیو پاکستان کے اندر سپورٹس کا ایف ایم نائنٹی فور کی فریکوینسی کے ساتھ ایک ٹوینٹی فور آورز کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے اسی طرح ریڈنل لینگوڈز گیارہ علاقائی لینگوڈز کے اوپر پروگرامنگ جو ہے اس کا آغاز کیا جا چکا ہے اسی طرح انوائرمنٹ کے اوپر ایک مکمل ڈیڈیکیٹڈ جتنی پاکستان کی بائیو ڈائیورسٹی ہے جتنی انوائرمنٹل چیلنجز ہیں جتنی ٹیکنالوجی کی انوائرمنٹل ایڈوانسمنٹ ہے جو پورا ایک لینڈسکیپ ہے جیوگرافیکل سپریڈ انوائرمنٹ کا پاکستان کے اندر ہے ان تمام وائل لائف جتنی ہے جو پاکستان کے اندر وارٹر مینجمنٹ ہے کانزرویشن ہے فورس مینجمنٹ ہے اس تمام کی ڈیڈیکیٹڈ ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اسی طرح ٹیک کے نام سے ایک سٹوڈیو کا آغاز کیا گیا ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آئی ٹی سے ریلیٹڈ پرائیم منسٹر کا بھی ایک ویجن ہے جو ایک نامک ریوائیول کے اندر ہے آئی ٹی ریلیٹڈ جتنی انفرمیشن ہے جن بچوں کو جن نوجوانوں کو ایکسس نہیں ہے ایک ریسرچ بیس ٹرانسمیشن آن آئی ٹی کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ سٹوڈیو اور ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے اسی طرح جو ڈراما پرڈکشن اور آڈیو ڈراما ریل ہے اس کے اوپر ڈراما سٹوڈیو ریل کے نام سے ایک سٹوڈیو کا آغاز کیا گیا ہے جہاں ایک کتنی دیر میں دو سے تین منٹ دو سے تین منٹ میکسیمم میں ایک سبق آموز ریل ہے ڈراما کی جو لائیو اس وقت میں اندر گئی تو ریکارڈ بھی ہو رہی تھی اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اسی طرح جو پوڈکا سٹوڈیو ہے یہ تمام سٹوڈیوز آج میڈیا کے سامنے دکھائے گئے ہیں یہ سٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل سٹینڈر کے اوپر ان سٹوڈیوز کا آغاز کیا گیا ہے پوڈکا سٹوڈیوز کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ میوزک میوزک کی ٹرانسمیشن 24 آورز لائیو میوزک ٹرانسمیشن کا آغاز ریڈیو پاکستان میں کیا گیا ہے اسی طرح ورلڈ سرویسز جتنے اوورسیز پاکستانیز ملک کے باہر بیٹھے ہیں پاکستان کا پورا کانٹینٹ چاہے وہ نیوز کا کانٹینٹ ہو چاہے وہ کلچر کا ہو ہیریٹیج کا ہو اور تمام جو نیوز سرویسز ہے وہ ورلڈ سرویسز کے نام سے اس کا آغاز کیا گیا ہے اسی طرح جو ایف ایم وان او ون ہے اس کے پچیس سال مکمل ہونے کو آئے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ اس کی جلدی سیرمنی کریں گے اس کا پورا ریوائبل اور کس طرح اس کی مونٹائزیشن کی جا سکتی ہے کس طرح اس کی سپانسرشپ کس طرح وہ فائنینشلی ریوائبل کیے جا سکتے ہیں وہ ان کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے نیوز بلٹن نیشنل کے نام سے ایک سٹوڈیو ہے اس کا آغاز اور سب سے اہم ترین آج بارہ سٹوڈیوز کا جو میں دیکھنے آئی تھی کہ ان کی ٹرانسمیشن جو ٹرائل ٹرانسمیشن چل رہی تھی وہ کمپلیٹلی مکمل طور پر ایفیشنٹ اور ورلڈ کلاس لیول پر آ چکی ہے سیتو القرآن جو ہے سوط القرآن جو ہے اس کا یہ ایک ویجن تھا یہاں میں ایسین اقبال صاحب کو ضرور اکنالج کرنا چاہوں گی یہ ان کا ایک مشن تھا ان کا ایک ویجن تھا جس کو ریڈیو پاکستان نے عملی جامع پینایا ہے اور اس کے اوپی ٹرانسمیشن ہم نے اس کو ڈیجیٹل بھی کر دیا ہے اور اس کو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی اس کو لنک کر دیا ہے اس کے علاوہ کرنٹ افیر نیوز کے سٹوڈیوز ہیں مختصر بات اتنی ہے کہ یہ تمام چیزیں چودہ ماہ کی مختصر مدت میں ہوئی ہیں اور وہ اس سے پہلے وزیر اطلاعات جو صحافیوں کے مو پر تھپڑ مارنے کے اندر مصروف تھے جو صحافیوں کی پسلیاں توڑنے جو ایک پورا صحافیوں نے چار سال کا سینسرشپ کا وہ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے چودہ ماہ میں جہاں یہ تمام ریوائیول آف میوزک فلم ہیریٹیج کلچر پی ٹی وی پی ٹی وی کے اندر میں ایک الگ پریس کانفرنس کروں گی کے چودہ ماہ میں ان کی کیا اچیومنٹس ہیں اسی طرح ریڈیو پاکستان کے اندر سینماز کا قیام ہے ریسرچ سیلز کا قیام ہے ان تمام سٹوڈیوز کو یونیورسٹیز کے لیے اوپن کیا جائے گا تاکہ ریڈیو پاکستان وہی پلیٹ فارمز نوجوانوں کو پروائیٹ کرے کہ وہ اپنے سکل کا اپنے اندر جو صلاحیت ہے جو کپیسٹی ہے اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے وہ آج جو ہم سلور سکرین کے اوپر آج جو ہم براڈکاسٹنگ کے اندر میوزک کے اندر بڑے بڑے چہرے دیکھتے ہیں وہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویشن کی پیداوار ہیں اور یہی وہ مقصد ہے اس کا ریوائیول ہے پی ٹی وی اکیڈمی ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی اور اسی طرح انفرمیشن سرویسز اکیڈمی کو بھی انٹیگریٹ کر کے ایک سامر پروگرام یونیورسٹی سٹورنٹس کے لیے سٹارٹ کیا جا رہا ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں نفرت پھلا سکتے ہیں سازش کر سکتے ہیں منفی پروپاگینڈا کر سکتے ہیں ان ریاستی اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کر سکتے ہیں آج موصوف فرما رہے تھے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کی حمایت نہ کرتے اور اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو آئی ایم ایف نہ مانتا اور ملک ڈیفولٹ کر جاتا ہے یہ ذہنی کیفیت ہے اسی لئے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک نارمل this cannot be normal تو یہ چوئس ہوتی ہے کہ آپ یہ سب تخریبی کام کریں یہ فروڈ کریں ملک کے ساتھ چوریاں کریں جھوٹ بولیں الزامات لگائیں تانے دیں تومت لگائیں افراد تفری پھیلائیں دوسری طرف آپ ملک کو تعمیر کر سکتے ہیں اور جب آپ ملک کو تعمیر کرنے کی مشن پہ نکلتے ہیں تو چودہ ماہ کے اندر human rights کے points human rights کی جو ریٹنگ ہے پاکستان کی کل وہ بہتر ہوئی ہے UN human rights report کے مطابق فچ کی ریٹنگ پاکستان کی economy کے اندر جو آئیے وہ بہتری کے indicators دکھا رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام جو suspended تھا violated تھا خلاف ورزی ہوئی بھی تھی ملک کو default کے دہانے پر چھوڑ کر گئے تھے اور روز کہتے تھے ملک سری لنکا بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو default سے نکال کر معیشت کو استحقام دیا ہے آج انشاءاللہ staff level agreement کی meeting ہے board میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور یہ آئی ایم ایف کے لیے دعا گو نہیں ہیں یہ ملک کی معیشت کے استحقام کے لیے دعا گو ہیں اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح آپ کے post choice ہو تو آپ fat of کی point بہتر ہوا تو کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ چار سال یہی اشاری ملک کا وزیر اعظم پاکستان کا مسلط شدہ وزیر اعظم میڈیا پریڈیٹر کھیلاتا تھا کیا وجہ ہے کہ human rights report جب سپریم کورٹ میں پیش ہوتی تھی تو اس میں human rights violation نظر آتی تھی کیا وجہ ہے کہ economic جو پاکستان کی economy اس کو تباہ کر کے default کے دہانے پر چھوڑ کے آئے وجہ صرف یہ تھی کہ vision مختلف تھا mission مختلف تھا اب ایک تعمیری vision ہے جس کے تمام جو نتائج ہیں وہ آج ریڈیو پاکستان میں دیکھنے کو آ رہے ہیں پاکستان television میں دیکھنے کو آ رہے ہیں پاکستان کی economy میں دیکھنے کو آ رہے ہیں اور ہم بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے کہ ریڈیو پاکستان کا سارا archive پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر digitize کر لیا گیا ہے اور اس کو آپ کے ٹیلی فونز کے اوپر جو پاکستانی بیٹھے ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں آپ کو اپنے فون کے اوپر اس کو اس سارے content کو مہیا کیا جائے گا اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو مکمل کر لیا گیا ہے یہ کوئی پروگرام launch نہیں ہو رہا صرف جو cinemas ہیں ان کی groundbreaking ceremony ہوئی ہے کیونکہ film policy کو complete ہونا تھا film council اور fund council کو بننا تھا اس کا ایک پورا mechanism بننا تھا اور اب انشاءاللہ اس revival کے ساتھ پاکستان economic معاشی ترقی پاکستان کی اندر عوام کو روزگار مہنگائی میں کمی تمام economic اشاریے بہتر کرنے کا ایک جو mission مشکل سیاسی فیصلے لے کر عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری حکومت کے اوپر اعتماد کیا سبر سے کام لیا اور اس کے نتائج بھی آج آ رہے ہیں کو ایک سازشی ٹولے کو ایک ادم برداش پھیلانے والی افراتفری کو جس سیاسی بصیرت کے ساتھ coalition government نے کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلے وہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر سازش ہو لیکن اس سیاسی بصیرت نے ملک کے اندر جو ایک mission تھا ایک نیت تھی کہ اس ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے اور ہمیشہ کی طرح دوبارہ ترقی کی راہ پہ ڈالنے اس کو مکمل کیا گیا ہے سراملہ صاحب سراملہ من دانہ ملک کے باری کیا ہی آپ کے رہے کارے ہیں کیا ہی آپ دیکھیں آپ نے سناولہ صاحب بلکل میرے دل کے قریب سوال کیا ہے کیونکہ جب بھی ان اداروں کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ یہ فائننشلی وائبل نہیں تو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ قومی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے تمام دنیا میں یہ جو قومی ذمہ داری برادکاسٹنگ کی ہوتی ہے یہ نیشنل برادکاسٹرز کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا لانڈسکیپ انفرمیشن کا اور برادکاسٹنگ کا بدل رہا ہے وہ بزنس اورینٹیڈ ہو رہا ہے لیکن الحمدللہ یہ جو آج آپ کو انیشیٹیوز دکھائیں ہیں یہ اسی کی قڑی ہیں کہ ان کو کیسے منٹائز کیا جائے ان سٹوڈیوز کو ان کو کیسے وائبل فائننشلی بنائیں لوگ آئیں یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ فیصلیٹی ملک کے اندر کسی اورگنائزیشن کے پاس نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے تو ان کے پاس کمپیرٹیو ایڈوانٹیج ہے ان کے پاس ایک ایسا ایسٹ موجود ہے جس کو یہ کیپٹیلائز کر کے اس کو فائننشلی وائبل کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جس چیز کی بنیادیں رکھتی گئی ہیں جس چیز کے بیچ وہ دیئے گئے ہیں وہ انشاءاللہ ان چیز اس فائننشل وائبلیٹی کے اندر کانٹریبیوٹ کریں اور اسمان خان آخری سوال ہم نے اس کو تھوڑا سا لارجر کیا جیسے ابھی سناولہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی وی کے اندر ایک پینتیس روپے وہ فیس جو ہے وہ پاکستان کی عوام کانٹریبیوٹ کرتی ہے اور پینتیس روپے ایک لارجر کانٹیکس میں نہیں اسی طرح ریڈیو پاکستان کے لیے بھی ہم نے ایک فیس کا تیون کیا ہے جو اکروس تا بورڈ وہ کر کے تو ریڈیو پاکستان کے پاس ایک اچھا ریونیو آ سکتا ہے جس میں یہ اپنی قومی زیبہداری کو پورا کر سکتا ہے میں ایک پرسن لینے میں چاروں مہرم ایک تو تھائنکیو میں ایک پرسنی میں بچے درچوں پر ہاتھوں ویڈیا اور آئی ویڈیوڈ لوف کہ بری تمام سوڑنس یہاں پہ ہیں بچے آج کل نہ ہی ٹی ٹی دیکھیں نہ نوریو سکھ رہے ہیں کیا اس کو ڈیجیٹل پلیٹ فرم کے ساتھ بڑی اچھی آپ نے بات کی سارا کانٹینٹ اس وقت ڈیجیٹل ہے ساری براڈکاسٹنگ اس وقت ڈیجیٹل ہے تمام سوشل پلیٹ فرم ٹوٹر کے اوپر ریڈیو پاکستان کا وان اپ دی بیسٹ ڈیجیٹل پلیٹ فرم ہے ساری بزارت میں سے تمام جو وہ ہیں اس میں سے واحد یہاں آسمہ بچی ہیں وہ اس کو مینج کرتی ہیں آسمہ حفیظ یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دیکھتی ہیں آئی ٹی دپارٹمنٹ بہت ہی انہوں نے جتنا یہ ڈیجیٹل کیا ہے یہ اپنے ریسورس سے کیا ہے یہ جتنے سٹوڈیوز بنائے ہیں یہ پاکستان ریڈیو فاؤنڈیشن نے بنائے ہیں یہ سارا ریسورس موجود تھا اس کو صرف سٹریم لائن کرنا تھا اور یہ تمام چیزیں بچوں کے لیے خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ ڈیجیٹل لینڈسکیپ ایوالو ہو گیا یہ تمام چیزیں ڈیجیٹل کے اوپر موجود ہیں میرا سوال میرے اگر تا سوال اوسفیشن یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو مورک ریسورس پر پاکستان کے راتے ہیں اس میں سب سے موسٹر ٹول جو ہے وہ ریڈیو کا ہے دیکھا یہ ہے کہ جو سپورٹ ہے ریڈیو پاکستان کی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ کو رہے ہیں افغانستان کا جو ریڈیو ہے اس کی ٹرانسپیشن پاکستان کی بلاتی ہے ایران ریڈیو اس کا پروپی کرنا ہوتا ہے ایٹین ریڈیو وہ پروپی کرنا ہوتا ہے اس کا پورت اسمان بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے جب میں لازٹ ٹائم منسٹر بنی تھی تب سے یہ ان کا مطالبہ تھا کہ پوری دنیا کے لب جو بات آپ نے کی کراس بارڈر جو براڈکاسٹنگ سگنلز ہیں اس کی اب بات ہوتی ہے تو یہ بھی میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں میں اپنی پریس کانفرنس میں بھول گئی کہنا کہ پہلا نائنٹین فورٹی سیون کے بعد یہ پہلی دفعہ ڈیجیٹل ڈی آر ایم ہزار کلو وارٹ کا چار بلین کا ٹرانسپیٹر پروجیک اس حکومت میں پی ایس ٹی وی میں اپروف کر کے پیسے ان کے پاس آ چکے ہیں جس کی میں اسی ہفتے گراؤنڈ بریکنگ سیرومنی کر رہی ہوں رواعت کے اندر تو یہ اس سے جو آپ کا کراس پورڈر ٹرانسپیٹر یہ جو ٹرانسپیٹرز ہیں یہ ایسے ٹرانسپیٹرز ہیں کئی کئی جس کی سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ جو فریکونسی ہے وہ بند ہو چکی ہے وہ کام ہی نہیں کر رہی تو یہ کیونکہ یہ ایسے اب نہیں ہوتا دنیا پوری میں تو یہ پولیٹیکل بل کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کو پہلی دفعہ اتنے بجٹ پہ محیط پی ایسے ٹی پی کے اندر یہ مشکل حالات میں یہ مشکل حالات تھے اس وقت لیکن اس ریڈیو کی افادیت کو اس کی آوٹریچ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ چار بلین کا دی ایر ایم کا پروجیکٹ جو ہے اس کو 40 کنٹریز کے اندر اس کی پینٹریشن اور سگنل شنگ آپ میں چار پانچ کا نام ہے